آج ڈیچوک کے کنٹینڈر ایک مرتبہ پھر پاکستان تریکن صاحب کے کارکنان کٹا ہونا شروع ہو چکے ہیں سامنے جو شیلنگ 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 سامنے شیلنگ ہو رہی ہے شدید ترین شیلنگ ہو رہی ہے یہاں پہ اور یہ ڈیچوک کے کنٹینر کو اس وقت پاکستان تریکن صاحب اڑا کے پھیکنا چاہی ہے جور لگایا جا رہا ہے پاکستان تریکن صاحب کے کارکنان یہ دیکھیں مٹی ڈالی گئی تھی اس کے اندر مٹی ڈالی گئی تھی اور یہ ڈیچوک کے کنٹینر کی کنڈیشن ہے یہاں پہ مٹی ڈال کے رکھی گئی تھی یہ تازہ تری مناظر ہیں اس وقت ڈیچوک کے جہاں پہ پاکستان تریکن صاحب کے کارکنان ایک مرتبہ پھر یہ دیکھیں یہ ہوا میں اڑا دیا پاکستان تریکن صاحب نے یہ ہوا میں اڑا دیا ہے یہ کنٹینر ہوا میں اڑا کے رکھ دیا پاکستان تریکن صاحب نے رستے نان سٹپ کریئر ہو چکے ہیں پاکستان تریک انصاف کے اور یہ اس وقت کے تازہ تری مناظر ہیں جو آپ کو اس وقت کے ڈی چوک سے براہ راست ہم دکھا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ڈی چوک یہ شل پہنکے جا رہے ہیں شیلنگ کی جا رہی ہے آسو گیس یہاں پہ بڑی شدید ہو رہی ہے کتنی شدید ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے سامنے کسی کی شادی برات آیا اتنے زوردہ دھماکے آتے ہیں یہ سامنے شیلنگ ڈی چوک میں شیلنگ کارکنان نے پاکستان تریک انصاف نے کنٹرول سنبھال رکھا ہے یہ اس وقت کے تازہ تری مناظر ہیں یہ شیل پہنکے گئے ہیں اور ڈی چوک میں پاکستان تریک انصاف نے دھرنا دے دیا ہے پورے پاکستان میں عمران خان کی کارل کے اوپر عمران خان کی بینے گرفتار ہونے کے بعد جو ہے وہ دھرنا دیا گیا تھا یہ تازہ تری صورتالے شیلنگ آئی گی شیلنگ آئی ہے یہاں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا بولنا مشکل ہو رہا تھا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے یہاں پہ کھڑا ہونا سانس لینا بہت مشکل ہو رہا ہے اور یہ شیلنگ کی گئی ہے پھر پاکستان تریک انصاف دی چوک سے کنٹینر ہٹا دیئے آنکھوں میں بہت جلن ہو رہی ہے بولنا بہت مشکل ہو رہا ہے ریپورٹنگ کرنا بولنا یہاں پہ چلنا بہت مشکل ہے یہاں پہ شیلنگ شدید کر دی گئی ہے ایک مرتبہ پھر یہ دیکھیں شیلنگ کے اثرات ایک مرتبہ پھر شیلنگ کے اثرات جو ہے بہت زیادہ ہو چکے ہیں شیلنگ کی گئے لیکن پاکشان طریقہ پہنچ چکے ہیں گنڈاپور نے ایک ورکرز کے ساتھ یہاں پہ ہاتھ ہلایا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ پولیس کی گاڑی آئی تھی اور وہ گاڑی بھی یہاں سے واپس چلی گئی ہے اور صرف ڈرانے دھمکھانے کے لیے آئی ہوئی تھی اور لیکن جو بک کر رہے ہیں وہ پھولی طور پہ یہاں پہ چار جائیں اور لیکن جو بک کر رہے ہیں اور لیکن جو بک کر رہے ہیں اچھا کس واسطہ ہے ہم ران کان مارے ہیں اچھا انشاءاللہ نہیں تے شیلنگ دنڈا سوٹا کچھ بھی نہیں ہیں آسان زیادتی نہیں کرنی کسے نہ آتھ وہ کرن تو کرن ہیں اچھا انشاءاللہ دنڈے دے پہنچیں تکاں مارن گے پار انشاءاللہ اللہ دے اکمینا گجراج شریم نہ ترکنو اچھا لیاقت باگو پتور میرا پکڑنا ہے کوئی پروان نہیں ہم سوٹی تھانے رکھ رہے ہیں چار جڑے آج جیل بھی دیتے ہیں کوئی کان نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک سیون تیویونو تک اور آت بھی یہاں تک بڑی تعداد میں کارپون پہ اور ابھی بھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں وقت میں وقت میں سے نعرے بازی کر رہے ہیں جی جی بتاؤں ہاں کیا بتائیں کیا کہیں گے انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں وہ رمانہ ہوگے حسن عبدال سے آئی ڈی چوک پہ عوام کا راج ہوگا اور آج آج اس بوٹ پال سے شباہ شریف کو گھر بھی دے گی یہ عوام نہیں شباہ شریف یہ 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 آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں آ رہی ہیں تو کارکون اس سے آگے نہیں بڑھنے دے رہے اور اور ہی طور پر یہاں پہ گاڑیوں کو روک لیتے ہیں اور ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزید جو گاڑیاں ہیں وہ بھی آ رہی ہیں ان کو بھی واپس بیجا جا رہا ہے آج آج بلکل سڑک پر پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جو گملے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی آگے کی طرف نہ جا سکے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کلومیٹر پیچھے ہے یہ ڈی چوپ سے ایک کلومیٹر پیچھے ہے یہ دیکھیں آپ گاڑی آئی تھی اس کو ورکروں نے واپس بھیج دیا ہے کیرے اس سے آگے ہم نے نہیں جانے دینا ہے اور جو باقی گاڑیاں آ رہی تھی وہ بھی پیچھے کی طرف چلی گئی ہیں یار چھوٹے بھائی کیا لیں کدھر سے ہیں چترال سے چترال سے تو کب سے ہی دہ رہے ہیں میں سر دو دنوں کے کل دو بجے تھے تو کب تک ادھری رہیں گے سر جب تک علی کا علیہمین گانڈر پوری در نہیں پہنچے گا تب تک ہمیں دے رہی ہے اچھا تو کیا مطالبے کیا ہیں کیوں کوئی عمران خان کو عمران خان کو رہا کرو رہا کرو سارے کارکنوں کو رہا کرو جتنے بھی مطالبات ہیں اور سب سے مین پارنٹ جو ہمارا اتجاج کا ہے یہ آئین کسی صورت ہم نہیں ہونے دیں گے اپنی جان پہ کلکے بھی نہیں ہونے دیں گے اس طرح آئینی مرشلہ تو کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اس ملک میں یہ آئینی مرشلہ ہیں اور آئین میں مرشلہ نہیں یہ آپ لوگوں کی ہمارے پہ گفتگو بھی سن رہے ہیں اور ایک دفعہ پھر ناشتہ کرنے کے بعد یہ نعرے لگا رہے ہیں اور جوش دلا رہے ہیں کہ آگے کی طرف پڑھیں آگے کی طرف یہ دوسرے سائیڈ پہ میرے خیال میں کوئی پھولیس کی گاڑی آگئی ہے اور یہاں سے سامنے ڈی چوک نظر آ رہی ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر ہے اور کنٹینر بھی لگے ہوئے ہیں ڈی چوک پر کچھ گاڑی آ رہی ہیں ان کو بھی واپس بھی لگا جا رہا ہے آپ بھی مزید گاڑی آ رہی ہیں آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو نظر آ رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر یہاں پہ پھولیس چار گئے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں ابھی کچھ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ پیچھے کی طرف جائیں بلکہ آگے نہ جائیں اور عوام آئے گی تو پھر ہم ان کے ساتھ جائیں گے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ساری رات سے ورکر یہاں پہ موجود تھے اور رات تقریباً پانچ سے دس ہزار یہاں پہ ورکر موجود تھے خواتین بھی موجود تھی کمل شوزب آلی حمزہ تیبر آجا اور ابھی یہاں پہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ دو بجے کے بعد یا تین بجے کے بعد ہی یہاں پہ ورکر پہنچیں گے لیکن جو یہاں پہ سوئے ہیں رات کو وہی لوگ یہاں پہ اس وقت نعرے بازی کر رہے ہیں اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہر صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈی چوک پہ پہنچنا ہے سوٹے ڈنڈے اٹھائی ہوئے ہیں عمران خان کے اکمہ نعرے لگا رہے ہیں